روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے ہر مسلمان آقل اور بالغ کو رکھنا ضروری ہے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزے رکھ کر اس ایک دن کا عجر نہیں پاسکتا اس سے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر صرف ایک روزہ چھوڑنا پوری زندگی اس کا کفارہ نہیں کر سکتے اس لیے حد تلوسہ ہر ممکن کوشش کے ساتھ خود بھی اور اپنے بالغ بچوں کو روزہ رکھوانا آپ کی ذمہ داری ہے نابالغ بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے اگر وہ خوشی سے رکھنا چاہیں تو انکریج کریں تاکہ انہیں بھی نیکی کی توفیق ہو ایک عادت ہو پھر اسی طرح مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے تو روزہ نہ رکھے لیکن اگر چھوٹے موٹے مرض کے ساتھ روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے مثلا زکام وغیرہ زکام کا تو علاج ہی فاقہ ہے اگر انسان اپنے سٹمک کو تھوڑا سا روزہ رکھوائے تو زکام میں فائدہ ہو سکتا ہے اسی طرح پیٹ خراب ہے یا قے آ رہی ہے یا کچھ تو اگر بہت ڈی ہائیڈریشن نہ ہو چکی ہو تو اس میں روزہ رکھ لینا اپسٹ سٹمک کے لیے زیادہ مفید چیز ہے بلکہ آج کل سائنٹیفکلی یہ پروف کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور فاقہ کرنا چاہیے تاکہ انسان زیادہ صحت مند زندگی گزار سکے مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف فاقہ نہیں کرایا ہماری جسمانی صحت کے لیے بلکہ اس کا ثواب بھی ہم کو عطا فرمایا یہ اس کی خاص رحمت ہے ورنہ وہ ہمیں ویسے ہی کہہ دیتا کہ لوگوں ایک دن فاقہ جیسے بہت سے اور ممالک میں جو لوگ بہت ہیلتھ کانشس ہو گئے ہیں تو وہ جو لوگوں کے لیے ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اور یہ احتیاطی تدابیر اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں اس میں فاقہ بھی ہے لیکن ثواب اس پر کچھ نہیں صرف دنیا کا فائدہ ہے جبکہ ہمارے روزے میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے پھر اسی طرح جو عورتیں حمل سے ہوں پریگننٹ ہوں یا ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں یا بچے کے لیے انہیں اندیشہ ہو کہ اسے غزائیت کم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اگر وہ سمجھے کہ وہ جسمانی طور پر فٹ ہے روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھنے میں حرج نہیں صرف حاملہ ہونا یا دودھ پلانے والی ہونا کافی نہیں کہ انسان فوراں ہی روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں ان خواتین کو بھی چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء رکھنی ہوگی تو اس لیے بھی بہتر ہے کہ انہیں دنوں میں رکھ لے تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ پھر اسی طرح عورتوں کو حیض اور نفاس کے ایام میں روزے رکھنا منع ہے یعنی منتھلی جس قیفیت میں نماز نہیں پڑی جاتی اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جاتا اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جب تک عورت پاک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نفاس کی حالت ہے اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے نفاس کی لیکن اگر کوئی عورت ایک ہفتے کے بعد پاک ہو گئی ہے تو وہ بلا وجہ چالیس دن کا انتظار نہیں کرے گی جیسے ہمارے ہاں چھلا یا چالیس دن کے ایک مدد پوری کی جاتی اور اس دوران عورت خاص طور پر بیمار بنی رہتی ہے تو وہ کوئی بیماری کی کیفیت نہیں ہے جب بھی وہ اس کیفیت سے پاک ہو وہ نہائے اور روزہ رکھ لے اور نماز بھی شروع کر دے پھر اسی طرح جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں جیسے کوئی شخص دائمی مریض ہے ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ جان کا خطرہ پیدا کر دے تو ایسے لوگوں کو روزہ بھی نہیں رکھنا اور اس کی قضاء بھی نہیں رکھنا اس کی بجائے وہ فدیہ دے دیں یا اسی طرح بہت بوڑا انسان کہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد تو ایسے بوڑے والدین یا رشتداروں کا بھی فدیہ اگر انہیں یاد نہ ہو تو آپ ان کی طرف سے ادا کر دیجئے یا اس کا احتمام کیجئے اور اس کا فدیہ کیا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا کیسا کھانا جو آپ خود کھاتے ہوں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں یا اس کے وز میں راشن بھی دے سکتے ہیں یا پیسے بھی دے سکتے ہیں اب اس کا اندازہ آپ کیا کریں گے مثلا ایک دن جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو اپنے ایک کھانے کا اندازہ کر لیں یہ بیس روپے کا ہے یا تیس کا ہے یا چالیس کا ہے اور اسے تھرٹی ڈیز سے ملٹیپلائے کر کے فائیو انڈڈ بنے یا سکس انڈڈ یہ میں صرف اندازہ سے بتا رہی ہوں یا ون تھاؤزن جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ ایک اندازہ سے دے سکتے ہیں اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا پاگل ہو یا جس کے ہوش و حواس نہ ہو اور اس کے اندر اچھائی برائی کا کوئی فرق نہیں اسی طرح جو لوگ بوڑے ہو جائیں اور ان کی اقل چل جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ نہیں اور نہ ہی وہ فدیہ کے مکلف ہیں کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہاں اگر ان کے طرف سے ان کے بچے دے دے تو بہتر ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو ان پہ گناہ نہیں کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رُفِعَ الْقَلَمُ أَنْسَلَاسِ تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا جاتا یعنی ان کا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا اور اس میں ایک مجنون بھی ہے بچہ جب تک چھوٹا ہو مجنون اور اسی طرح جو شخص سویا ہوا ہو تو جب تک انسان سوتا ہے تو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں اٹھے کوئی بات کرے تو پھر لکھیں ورنہ وہ خالی صفحے چلتے ہیں تو بہرحال ان پر فدیہ نہیں جن کی اقل چل جائے لیکن اگر کوئی اور دے دے ان کے بچے یا والدین یا کوئی بھی تو دے دیں تو ایک اچھی افضل چیز ہوگی فرض کے درجے میں نہیں اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی امرجنسی ہو جائے مثلا کوئی شخص خدانہ خاصتہ ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اسے خود گوتہ زنی کرنی ہے اور اس گوتہ زنی میں کچھ پانی اس کے سٹمک میں جا رہا ہے تو ایسا شخص اگر روزہ توڑ دیتا ہے امرجنسی کی حالت میں یا نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں لیکن اسے بعد میں قضا دینی ہوگی اسی طرح اگر لوگ جل رہے ہیں مثلا خدانہ خاصتہ تو بچا رہا ہے یعنی کوئی بھی امرجنسی کی کیفیت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا کہ مریض روزے سے تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اب اس کا خون جا رہا ہے تو اس کو بلڈ لگایا جائے گا اگر کوئی ایک دم کلیپس کر جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیز دینا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو روزہ توڑنے میں حرج نہیں اور اس کی قضا بس ایک روزہ ہے لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے مسلم بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آیا اچھا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے کچھ نہیں ہوتا لاؤ پانی پیتے ہیں اور وہ جان کے مستی میں روزہ توڑ دے تو اس کا کیا ہے توبہ بھی کرے اس کے ساتھ کفارہ دے سلسل روزے بغیر ناغے کے ایک چھوڑا پھر دو مہینے پورے کرنے ہو یعنی یہ کیا ہے سزا کس کی اس شخص کی جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے اور روزہ توڑنے میں صرف پانی پینا نہیں بیوی سے تعلق بھی ہے اچھا بھلا انسان بلا وجہ ایسا غلط کام کرے کہ جو روزہ کی حالت میں درست نہیں تو اس کا بھی یہی کفارہ ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں بہت پریشانی اور دکت اٹھائے تو روزہ نہ رکھیں لیکن اگر عام سفر ہے مثلا یہاں سے آپ بزریہ ریل جا رہے ہیں ہیدراباد تو کوئی بات نہیں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ 24 آورز آپ ریل میں ہی ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے جہاں افطار کا وقت ہے آپ کو کھانے کو کچھ نہ ملے ہو سکتا ہے بھوک کی کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے والے جان بن جائیں تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں یاد رکھیں روزے میں سب سے پہلا کام نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے کہ یا اللہ صرف تیرے لیے روزہ رکھ رہی ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں کوئی احسان جتانہ نہیں کچھ نہیں صرف اللہ کے لیے اللہ کی خوشی کی خاطر لازم ہے نیت اگر نیت کے بغیر کوئی ایسے ہی بھوکا رہ رہا ہے کیسے کی جائے جب آپ الان لگا کر سوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے تو صبح اٹھ کے جب کھا بھی رہے ہیں سہری تو یہ نیت میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے یہ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے جو مجھ سمیت آپ سب ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں جب میں نے اس کے ترجمہ پر غور کیا تو ترجمہ تھا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اب روزہ تو آج رکھ رہے ہیں تو نیت کل کی کیسے ہو رہی ہے کونسا کل پچھلا یا آگلا بہرحال تو نیت کیا ہے نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل میں آپ سوچ لیں بس کافی ہے یہی نیت ادا ہو گئی اس کے لیے کسی مخصوص دعا یا الفاظ کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک صبح صادق سے پہلے سہری کھا لی جائے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ آزانیں بہت دیر تک ہوتی رہتی ہیں جس میں روزے کا وقت جو ہے نکل چکا ہوتا ہے تو پلیز آزانوں پر نہ جائیے اس چیز کو دیکھئے کہ وہ وقت کیا ہے اس وقت میں اپنی سہری جو ہے وہ کھانا بند کر دیجئے سہری ضرور کھانی چاہیے اگرچہ دل نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سہری کھانا ہے آپ کو پتہ کرسٹنز بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کا کیا ہے روزہ کہ کھایا کچھ نہ جائے یعنی صبح سہری نہیں ہوتی اور پھر دن میں اچھی چیزیں نہ کھائی جائے پانی وانی پی لیتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کر لی انہوں نے سہری خوا ایک گلاس پانی ہو خوا ایک خجور ہو خوا دود کا گھونٹ ہو خوا اپنی طلب مرضی سے جو بھی حلال رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن کھائیے ضرور ایک دو دن تکلیف ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت کھانا عجر اور ثواب کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ براکا فلا تدعوہو ولو ان یجرع احدکم جرعتم ممائن فان اللہ عز وجل وملائکتہو یسلون علی المتسحرین سحری کھانا برکت کا باعث ہے اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالی رحمت برساتے ہیں فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں اور اس کھانے میں آپ کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اس وقت کو انجوائے کیجئے صرف ٹیسٹ کے ساتھ نہیں رحمت برسنے کے ساتھ بھی اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں دیکھئے اس وقت اگر آپ سحری کھائیں گے تو آپ کھانے میں مصروف ہیں آپ خود نہیں دعا کر رہے ہیں فرشتے آپ کے لئے مقرر ہیں جو آپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سحری کا طلوع فجر سے طلوع شمس نہیں میں کہہ رہی طلوع فجر کہہ رہی ہوں طلوع فجر سے تھوڑی تر پہلے آخری وقت تک کھایا کرتے تھے بہت ارلی سحری نہیں کر لینی چاہیے این جب خاتمے کا وقت ہو اس کے قریب قریب سحری کرنی چاہیے اور بات یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے ایک تو آپ کی سنتوں میں سہولت بڑی ہے دوسرا اس کا ثواب ہوگا تو آپ یہ کہیں نہیں میں تو بس ایک گھنٹہ پہلے کھالوں کہ زیادہ ثواب مجھے ملے تو اس میں زیادہ ثواب نہیں آخری وقت میں کھانے میں زیادہ ثواب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے پیئے جان بوچ کر مسلسل روزہ رکھنے سے بنا کیا ہے اسے سومِ وسال کہتے ہیں سومِ وسال کو آپ نے ناپسند فرمایا کہ افطار بھی کرو اور صبح بھی کھاؤ بغیر کھائے پیئے نہیں اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہیں کھلی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں اس روزے کو آپ روزہ رکھ جائیے لیکن آنکھ کھل جائیں اور نہ کھا کے انسان سوچے کہ میں بہت متقی ہوں تو یہ تقوی نہیں اصل تقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے پھر دوسری سنت روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ انسان کجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہے اچھا سب کھول لیں میں سب سے آخر میں کھولوں گا میں اپنا روزہ لمبا کر رہا ہوں اس وقت لمبا کرنے کا ثواب نہیں اب حکم ہو گیا تو فوراں ہی روزہ کھول لیجئے لیکن سورج غروب ہونے کے بعد اس سے پہلے نہیں کیونکہ اگر پہلے کھول لیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا اور سورج غروب ہونے کے فوراں بعد کھولا تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور کھانے پینے کا ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے یعنی وقت پہ روزہ کھولیں گے پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے یہ سب باتیں میں اس لیے تازہ کر رہی ہوں تاکہ آپ شعوری طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور سنت سمجھ کر ان کو اپنائیں جب سنت کا اتباع کریں گے تو عمل کے جو حسن ہے اور کوالٹی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی آپ کسی بھی چیز سے روزہ کھول سکتے ہیں لیکن زیادہ افضل کیا ہے ان چیزوں سے کھولنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے جس کو رتب کہتے ہیں جو اردو میں ڈوکے جن کو کہا جاتا ہے تازہ کھجور اگر نہ ہوتی یعنی موسم نہ ہو یا اویلیبل نہ ہو تو چھواروں سے روزہ کھول لیتے خوش کھجور سے اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھوٹ پی لیتے اور اس کے بعد نماز آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر ایک سبر کا امتحان ہوتا ہے ترہ ترہ کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے نماز جا رہی ہے لہٰذا عادت یہ بنائیے کہ روزہ افطار کر کے خوشور ہو یا پانی یا دودھ جو بھی آپ کو نصیب ہو اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیجئے پھر اتمنان سے کھانا کھائیے کیونکہ جلد بازی میں کھانا کھانا بھی سارے دن کی بھوک کے بعد صحت کے لیے نقصان دے ہے اور نماز کی بھی تاخیر مغرب کی جو ہے آدھا آدھا گھنٹہ تاخیر کر دینا ہے تو وہ بھی درست نہیں لہٰذا اگر اعتدال کی راہ اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے جب پانی تھوڑا اندر چلا جائے یا خجور چلی جائے اور خالی میدہ میں خجور جب استعمال ہوتی ہے تو خجور مکمل ڈائٹ ہے بہت بہترین اثر رکھتی ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اگر جو نہار موہ اگر صبح کے وقت کوئی خجور کھاتا ہے تو اس پہ زہر اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا آپ کو پتا کہ جادو کے بھی کچھ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں تو وہ جسم میں خجور ایسی ریزیسٹنس بلڈ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لئے آئندہ روزہ رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت سے انفیکشن سے اور نقصان دے چیزوں سے آپ بچ جائیں گے خصوصا خواتین کے لئے خواتین کے اندر خجور ایسے مادے پیدا کرتی ہے کہ جس سے ان کا سائیکل درست رہتا ہے بچوں کی ولادت میں سہولت ہوتی ہے اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لئے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُزِّ عِلَيْكِ بِجِزْ اِن نَخْلَتِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُوتَ بَنْ جَنِيَّا کہ خجور کا درخت اپنے لئے ہلاؤ تروں تازہ خجوریں تمہارے اوپر گر پڑیں گی یعنی ان کو اپنے اوپر گرالو اور تازہ چنی ہوئی خجوروں کو تم کھاؤ تو یہ تازہ تو بہت اچھی ہے اگر تازہ نہ ملے کوئی اور چیز بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوہ خجور کی بہت تعریف کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے لیکن وہ ہر ایک کو اگر میسر نہیں اور پاکستان میں خصوصاً اویلیبل نہیں ہوتی تو کوئی بھی خجور اس نیت سے کہ سنت ہے اور اس خوشی سے کہ یہ ہمارے لئے ایک مکمل غزہ ہے انشاءاللہ آپ کا روزہ مزید خوشگوار ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ اگر کچھ اور کھانا چاہے تو منع نہیں ہے اللہ تعالی نے سہولت دی ہے رخصت دی ہے کوئی اور آپ کی دل پسند ڈرنک ہو چیز ہو آپ پی لیجئے اس سے بھی افطار کا ثواب ہو جائے گا مگر سنت کا ثواب اسی میں ہے پھر یہ وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی افطار کے وقت کون سی دعا مانگی جائے آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن یہ دعائیں مسنون ہیں اس میں ایک دعا ہے اللہم لکا سمت وعلا رزق ایک افطرتو کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے افطار کرتا ہوں ایک اور دعا جو عام کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن بالکل بے سند اور بے اصل دعا ہے اور اس کی کوئی سنت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں اور وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے ہمارے ٹیلیویشن پر ریڈیو پر یہ دعا دہرائی جاتی کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے لیکن اس دعا کی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں اگر آپ بیسے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے لیکن سنت سمجھ کر مت پڑھئے سنت سمجھ کر جو دعا پڑھئے وہ سنن نبی دعوت کی ہے ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبتل اجر انشاءاللہ پیاس دور ہو گئی رگیں تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پھر روزہ خود کھولنے کے ساتھ روزہ کھلوانے کا بھی ثواب ہے یاد رکھئے کہ جب انسان کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اس چیز کو بھی بہت پسندیدہ عبادت شمار کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتر سائمن اوجہز غازیا فلہو مثل اجرہی جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے یعنی روزہ کھلوانے کا ثواب کتنا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو جتنا اس روزہ رکھنے والے کو گویا اگر آپ نے خود ایک روزہ رکھا اور دس لوگوں کا کھلوایا تو آپ کے کل کتنے روزوں کا ثواب ہو گیا گیارہ روزوں کا ثواب ہو گیا اچھا صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا نہیں کہ ہم میں ہر شخص دوسرے کا روزہ کھلوا سکے آپ نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا خجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے یعنی اگر بڑی بڑی دعوتیں نہیں کر سکتے تو چھوٹی نیکی سے بھی کوئی محروم نہ رہے صرف خجور بھی کسی کو دے دیتے بلکہ میں تو اپنے گھر میں یوں کیا کرتی تھی کہ خود جو خجور اٹھانے کی بجائے پلیٹ سے سب کو آفر کر دیتی تھی کہ آپ سب لیجئے بچوں کو اپنے ہی گھر والوں کو اب اپنے ہی گھر والے کھول رہے ہیں اور اس نیت سے کھلوا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ سے یہ لے کے کھولیں گے تو کیا ہوگا مجھے عجر ملے گا اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے محبت بھی بڑھتی عیسار اور قربانی بھی بڑھتی اگر آپ ایک دن خود کریں ایک دن بچوں سے کہیں آج فلان سب کا روزہ کھلوائے گا آج بیٹا کھلوائے گا آج بیٹی کھلوائے گی تو اس طرح ان کو آپ ایڈیوکیٹ بھی کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں اور عیسار بھی ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے ہر ایک اس تلاش میں ہوتا ہے کہ جلدی سے میں کھالوں تو یہ جو افرہ تفری اور بے سبری کی قیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے روزہ تو عیسار اور قربانی سے کھاتا ہے لہٰذا آپ اس کو اپنے سے پہلے دوسرے کو آفر کر کے یہ ثواب کما سکتے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر صرف غریبوں کا روزہ کھلوائے گیا تو اسی کا ثواب ہے یہ آپ اپنے والدین کا کھلوا دیں اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنے رشتداروں کا اپنے دوستوں کا کسی بھی انسان کا کوئی بھی ہو ان سب کا روزہ کھلوانا آپ کے لیے عجر و ثواب کا سبب ہے اب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جھوٹ سے لخف سے بےہودہ باتوں سے پرہیس کرنا ضروری ہے اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا جائز اور درست ہے روزہ دار کے لیے کون کون سے کام جائز ہے یعنی روزے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ حالت جنابت میں سہری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اس حال میں اٹھے کہ وہ ناپاک ہے اور ادھر سے روزے کا وقت جا رہا ہے تو پہلے سہری کھا لیں پھر اس کے بعد نہ ہا لیں اگرچہ روزہ رکھا جا چکا کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوجن کا شکار رہتے ہیں بعض خواتین جیسے پیریٹس کی حالت میں نہانا چاہتی ہیں اور رات کو نہا نہیں سکی صبح کے وقت سہری بنانے میں وقت گزر گیا کچھ کھانے میں گزر گیا اب یہ ہے کہ فجر کا وقت ہے تو نماز سے پہلے آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر ڈیڑھ گھنٹے میں نہا کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں ہاں پیریٹس کی وجہ سے ہو یا ناپاکی کسی اور وجہ سے ہو تو اس میں سہری کھانے کے بعد روزے کی ابتداء کے بعد آپ اتمنان سے نہا سکتی ہیں اسی طرح مثلا اگر آپ کو نہانا تھا آپ سوئے رہ گئے ایسا سوئے کہ سہری بھی گئی نماز بھی گئی اور دن چڑھ آیا بعض وقت نہیں پتا چلتا کوئی ایسی امرجنسی کبھی کبھار ہو سکتی ہے اور آپ کو نہانا بھی تھا نہانا بھی گیا اب آپ بیٹھے ہیں سات بجے یا آٹھ بجے صبح اٹھیں اب آپ سوچتے ہیں میں کیا کروں روزہ نہ رکھوں نماز نہ پڑھوں نہاؤں کہ نہ نہاؤں کیا کروں تو آپ کیا کیجئے کہ اس وقت سہری تو نہ کیجئے لیکن نہا لیجئے اور نماز جو قضاء ہو گئی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنا روزہ مکمل کر لیجئے چاہے آپ کہ دن کے بارہ بجے آنکھ کھلی ہے تو بھی آپ اس وقت نہا کر اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ رات آپ جب سوئے تھے آپ نیت سے سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر آپ روزہ رکھیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ دار مسواق کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات گرانہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے ہیں اور اس میں بھی آپ یاد رکھئے کہ مسواق کے اندر تھوڑا بہت یہ کڑواہٹ ہوتی ہے یہ ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں اسی پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹوت پیسٹ بھی جائز ہے لیکن ٹوت پیسٹ میٹھا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زبان پر بہت سا ذائقہ آ جاتا ہے لیکن مسواق آپ دن بھر میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلی بھی کر سکتے ہیں ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن احتیاط کہ وہ گلے سے ہلک سے سٹمک میں نہ چلا جائے پھر اسی طرح روزہ دار جو ہے جسے ہزبن اینڈ وائف ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو کس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں یہ بات میں اس لیے کھول کے کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں دین کے معاملے میں اتنی شرم برتی جاتی ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے ہاں جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس حالت میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکے گا تو اس صورت میں کیا ہے اسے اس چیز سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا ٹیکہ لگوانا جائز ہے جس کا مقصد صرف دواء اندر بھیجنا ہو طاقت حاصل کرنا نہ ہو مثلا ڈرپ نہیں لگوا سکتے آپ مثلا گلوکوز نہیں لگوا سکتے یا ایسا ٹیکہ مثلا کوئی وٹیمنز والا جس کے ذریعے آپ کو انرجی ملے ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا ہاں وہ انجیکشن جیسے مثلا اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کا انجیکشن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو طاقت فراہم کر رہا ہے وہ ایک پریونشن ہے ایک علاج کے طور پر ہے اس کی اجازت ہے اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جو دھواء وغیرہ ہوتا ہے کھانا پکاتے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے اسے انہیل کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی بھی چیز کو انہیل کیا جائے تو وہ لنگز تک جاتی ہے دماغ پر جاتی ہے لیکن وہ سٹمک میں نہیں جاتی اس لیے انہیلر کا استعمال جو ہے اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں کہ جب روزہ ہو اور سانس کی اگر کسی کو تکلیف ہو تو ایسا انہیلر جو ہلک سے گلے سے سٹمک میں نہ آئے لیکن اس طرح کا ہو کہ جو لنگز تک چلا جائے دواء کے طور پر تو وہ جائز ہے کوئی دواء اورلی لینا جائز نہیں سٹمک کے اندر کوئی دواء انجیکشن سے یا کھا کر اندر نہیں لے جائے جا سکتا ہاں اگر انجیکشن لگایا گیا ہے بازو پہ یا ٹانگ وغیرہ پہ تو اس میں ہرچ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے کیونکہ روزے میں کوئی چیز اندر لے جانا سٹمک میں منع ہے کسی رگ سے خون نکالنا منع نہیں مثلاً بعض وقت ایسی امرجنسی ہوگی کوئی شخص سخت امرجنسی کی کیفیت میں اور اس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے اور آپ کہنی جی میں تو روزہ نہیں توڑ سکتا اس لیے اور افتاری کے وقت میں خون دوں گا تو افتاری تک اس شخص کی دنیا سے افتاری ہو چکی ہوگی اس لیے ایسی سختی نہ کیجئے خون دینے میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی طاقت بحال رہے گی تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دے سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سنگنی لگوائی وہ گندہ خون نکالنے کے لیے جونکیں جو لگوائی جاتی تھی وہ اپنے روزے کی حالت میں لگوائی تو کیا ہے کہ انہوں نے ڈنگ اندر لگایا ہوگا پھر سک کیا ہوگا تو اسی سے خون دینے میں حرج نہیں ہے اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا جو ہے اس سے بھی ممانت نہیں ہے اسی طرح لپسٹک جو ہے یہ باہر باہر ہوتی ہے اسے کھایا نہیں جاتا صرف لگایا جاتا ہے اگر کسی کو عادت ہے ہونٹ چاٹنے کی اور لپسٹک کھانے کی تو وہ تو نہ لگائے لیکن محض اگر باہر لگی ہوئی ہے یا سرما یا خوشبو تو اس میں ممانت نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ روزے دار کو روزہ رکھ کر ایسا ندھال اور مسکین نظر نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ترس کھائیں اور ہر ایک کو اشتہار دے کہ میں روزے سے ہوں مجھ پہ ترس کھاؤ نہیں آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بہت ایکٹیو شو کیجئے کہ اللہ تعالی تیری عبادت میں ہم تھکے نہیں اب تو سبعہ کا رواج ختم ہو گیا لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو لگا لے اگر ہونٹوں پہ کچھ لگاتا ہے تو لگا لے اگر ویسے ہلکا پھلکا میک اپ کوئی کرتا ہے تو جو حکم ہے جس حد میں وہ کیا جا سکتا ہے اس میں بھی ممانت نہیں لیکن کوئی ایسی دوانہ ڈالیں آنکھ میں کہ جس سے آنکھ سے وہ چیز ہلک سے سٹمک میں جائے کیونکہ سٹمک تک کسی چیز کے جانے سے روزہ جو ہے یا ہلک کے نیچے اترنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر بہت ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ نمک چک کر تھوک سکتی ہے بشرتے کے آگے نہ لے جائے اس کو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کھانے پینے سے ہاں اگر کوئی بھول کے کھا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلائیا یہ بھولنا جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی تھی اس کی تو اس کا روزہ نہیں جائے گا مثلا اگر آدھا تو آپ نے بھول کے کھایا اور آدھا کہیں اچھا آدھا کھا لیا تو آبادے کا کیا ہے یہ بھی ختم کرتی ہوں پلیٹ پلیٹ ساف کرنا سنت ہے تو یہ سنت اس موقع پہ نہ فرمائیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جان بوجھ کے کرنا کیا اندر حلق میں انگلی ڈال کے آپ کچھ نکال رہے ہیں یہ غلط ہے ہاں طبیعت کی خرابی سے خود کہہ آگئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض لوگ یہ بہت کنفیوجن کرتے ہیں کہہ آگئی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا نہیں خود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جان کے کہہ نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جس کو خود کہہ آگئی اس کا روزہ برقرار ہے اس پہ قضا نہیں اگر اس نے جان کر کی تو اسے چاہیے کہ قضا دے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے جسمانی فیزیکل ریلیشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا اور وہ کفارہ ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے یا متواتر دو مہینے کے روزے رکھنا ہے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے لیکن یہ ترتیب کیا پہلے غلام اگر نہیں تو روزے رکھو نہیں رکھنے کی حمت بوڑے ہو یا بیمار ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیز اور نفاس کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلا ایک عورت کا روزہ تھا دوپہر میں بچے کی ولادت ہو گئی اب روزہ نہیں ہوگا اب وہ کھا بھی سکتی ہے پی بھی سکتی ہے دوہ بھی کھا سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا اگر بارہ وجہ کے بعد روزہ جائے تو روزہ ہو جاتا ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے یاد رکھیں کہ اگر پانچ منٹ پہلے بھی روزہ چلا جائے تو روزہ چلا جاتا ہے سواب مل جائے گا لیکن قضا رکھنا ہوگا یہ عام طور پر خواتین کے ساتھ مسئلہ اسی طرح اگر دس بجے تک منسز ہو رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ اگر دوپہر کو مثلا زہر کے وقت روزہ ختم ہو گیا پیریڈز کی وجہ سے تو وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہمارا روزہ ہم پورا کر رہے ہیں کوئی روزہ نہیں ہے اب اب کھائیں اور پیئیں جب روزہ نہیں رہا تو کس کے لئے پرحض ہو رہا ہے یہ دین میں بلا وجہ کا ایک اضافہ ہے تو اب کیا ہے اس میں چونکہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں توڑا اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا اس کی بس صرف قضاء دینا لازم ہے حائزہ عورت نماز کی قضاء نہیں دے گی لیکن روزہ کی قضاء اس پر بھی لازم ہے حائزہ عورت نماز کی قضاء نہیں دے گی لیکن روزہ کی قضاء اس پر بھی لازم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے جسم سے کوئی بھی یعنی جس کو آپ ماسٹر بیشن کہتے ہیں اگرچہ یہ ویسے بھی حرام ہے لیکن ایسی کسی کیفیت کے ذریعے جسم سے کسی مادے کا اخراج ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ جان بوجھ کے توڑنے میں آتا ہے اور اس سے بھی پھر وہ کفارہ دینا ہوگا پھر اس طرح یہ ہے کہ قضاء کے بارے میں چند مسائل رمضان کے گزرنے کے بعد جلد ہی روزوں کی قضاء کر لینی چاہیے ضروری نہیں کہ مسلسل روزے رکھے روزہ رکھ کے پھر چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص فاتھ ہو جائے اور اس پر روزے تھے مثلا خدا نہ خاصتہ کسی کا عید کے دن ڈیتھ ہو گئی اور اس کے روزے رہتے تھے مثلا ایک حاملہ عورت تھی اس کے روزے رہتے تھے کہ وہ بچے کی پیدائش میں خدا نہ خاصتہ فاتھ ہو گئی اب کیا کیا جائے اس کے روزوں کا تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کے جو وارث ہیں بچے ہیں یا کوئی اس کی طرف سے روزے رکھ لے اگر کوئی تیار نہ ہو والنٹیر کرنے کو تو پھر کیا کرے اس کا کفارہ دے دے کفارہ کیا ہے وہی جو زندہ انسان کے روزے کا کفارہ ہے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے ساٹھ مسکینوں کا کھانا اور خود بخود روزہ ٹوٹ جائے یا شرعی عذر کی وجہ سے نہ رکھا جائے تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کی نظر مانی ہوئی ہو لیکن روزہ نہیں رکھ سکا تو آپ نے فرمایا جو شخص فاتھ ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بغیر روزہ قبول نہیں بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہد جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا یعنی اللہ کی شدید ناراضگی ہے اس پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روزہ رکھ رہا اور نماز نہ پڑھ رہا آپ اسے کہیں روزہ مت رکھو آپ اسے کیا کہیں کہ نماز بھی پڑھو پھر یہ ہے کہ رمضان کی ایک خاص عبادت جو ہے وہ قیام اللہ علیہ وسلم ہے رات کی نماز قیام اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا تحجد کی نماز امت پر فرض نہیں آپ ساری زندگی نبوت کے بعد یہ رات کی نماز پڑھتے رہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں پڑھیں پھر بھی فرض نہیں سنت کے درجے میں ہے نفل کے درجے میں ہے یہ نماز جو ہے باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی یعنی خواتین کے لیے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن باجماعت نماز ادا فرمائی تھی آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بہت شوق کے ساتھ یہ نماز پڑھی چوتھے دن بھی صحابہ آپ کے منتظر رہے لیکن آپ نہیں آئے کیونکہ آپ کو ڈر ہوا کہ اتنا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں فرض نہ کر دیں اور کر یہ لوگ پورا نہ کر سکیں گے اور اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ تو فرض کی ادائیگی ہے لیکن جو عبادت فرض نہیں نفل ہے جو عبادت دل کی خوشی سے کی جاتی ہے اس کا عجر کیا ہے اس پہ سواب اور زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اگر رات کی عبادت فرض کر دیتے تو وہ تو اور بات تھی اب فرض نہیں کی ہم اپنی خوشی کے ساتھ وہ کرنے کو آ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ عجر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ آخر رات میں نماز پڑھنے کا تھا یعنی سہری کے وقت لیکن رمضان میں ہر شخص سہری کے وقت اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ابتدائی رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو ادا کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا عجر و سواب قیام اللیل کا مل جائے گا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں عباد الرحمان کی صفات یہ بتائی گئی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں اور ایک اور جگہ پر بھی تحجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے رات کی نماز کی کہ ان کو نہیں پتا ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان ان کے لئے تیار کر رکھا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمب جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قیام اللیل قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گے روزہ کہے گا کہ یارب میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا یارب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما کہ یہ نماز میں رات کو پڑھتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں تراوی میں قرآن سننا جو ہے وہ بھی خاص طور پر انسان کی شفاعت کا سبب بنے گا تو اس کا احتمام کیا جانا چاہیے اگر کسی مسجد میں جگہ ہو وہاں پڑھ لیجئے اگر وہاں نہ جانے کا موقع وہ گھر میں پڑھ لیجئے جو خواتین گھر کی ہیں وہ اکٹھے ہو کر پڑھ سکتی ہیں بے شمار خواتین حافظ ہوتی ہیں ان سے قرآن سن سکتی ہیں حافظہ عورت جو ہے وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کرائے گی لائن کے اندر ہی کھڑے ہو کر دیگر خواتین کے ساتھ بلند آواز میں قرآن پڑھ کر سنائے گی اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے نوافل بہت زیادہ آسان بھی ہو جائیں گے اور بہت پر لطف بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چند کام اور بھی ہمیں رمضان میں کرنے ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے یاد رکھیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی آخری عشرے کی راتیں ان میں قیام کرنا عبادت کرنا شبیداری کرنا بہت فضیلت کا سبب ہے رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس لیے ان راتوں میں اللہ سے دعا کیجئے سوتے میں بھی آنکھ کھل جائے تو فوراں دعا کیجئے یا اللہ تو میری جان کو بھی جہنم سے آزاد کر کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے پہلی سیڈی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی کو دعا مانگتے تو نہیں دیکھا تو یہ آپ نے آمین کیوں فرمایا تو آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڈی پہ قدم رکھ رہا تھا تو جگریل نے آ کر ایک دعا مانگی تو میں نے آمین کہی دوسری اور تیسری پر ان دعاوں میں سے ایک دعا یہ کہ جو شخص رمضان کے روزے پائے یعنی وہ ہلاک ہوا ہر رحمت سے محروم ہوا اس لیے شعوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروانا ہے پھر آپ دیکھیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سمارتے ہیں ہم جیسے روز اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں رمضان کے راتوں میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو مزید خوبصورت بناتے ہیں پھر جنت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے میں ان کے لیے جنت سجا رہا ہوں تو آپ یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے جنت کو سجا اور سمار رہے ہیں اس لیے اگر اس مہینے میں تھوڑے سے گھر اگنور ہو جائیں ذرا سے اگر ڈسٹنگ میں کمی آ جائے فرش چمکنے سے رہ جائیں یا بہت آلہ درجے کی سیٹ اپ نہ ہو سکے کوئی بات نہیں اس مہینے میں جو رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے پھر اسی طرح رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنی میں روزے رکھے ہوں جب تک روزہ افطار نہیں کیا جاتا فرشتے روزہ داروں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں روزہ دار کے موں کی خوشبو یعنی وہ جو بساند آتی ہے اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے یہ اس مہینے کی خاص خصوصیات ہیں تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا اب میں خلاصہ کروں گی ان باتوں کا سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر اسے ایک سے دس سے سات سو گناہ تک ملتا ہے ہر نیکی کا دس گناہ عجر اور سات سو گناہ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی قیامت کے دن انسان کو بطور خاص عجر دیا جائے گا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جب مل رہی ہے اور آپ کو پہلے سے پتاؤ کہ یہ ملنے والی ہے تو اس پہ ایسا مزا نہیں آتا لیکن روزہ کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپا کر رکھی ہے کہ بتایا ہی نہیں خاص سرپرائز ملے گا قیامت کے دن روزہ داروں کو جنہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے رکھا گا کیوں اس لیے کہ روزہ بھی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہم بھی چھپا کر رکھتے ہیں اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ دار میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینہ چھوڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے روزہ کھولتے وقت حاصل ہوتی ہے دوسری اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا روزہ دار کے مو کی بو اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں قیام اللیل رات کی عبادت کا احتمام اور اس میں خاص طور پر دعائیں تیسرا کام صدقہ و خیرات یہ اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا تھا صدقہ و خیرات کا دائرہ بہت وسیع ہے رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے اسی مہینے میں آپ سے جبریل جب ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں کہ تیز ہوا چلتی ہے نا ہر کونے کھدرے میں پہنچ جاتی تو اتنی سخاوت کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے امیر غریب رشتدار دوست احباب سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہو اور یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں جب صدقہ ہوتا ہے تو جو نفل ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض کا عجر پاتا ہے اور جو فرض ادا کرتے ہیں وہ ستر فرض کے برابر ہوتا ہے اس لئے اگر انسان اپنی زکاة یا کوئی بھی صدقات نکالتا ہے اس مہینے میں تو اس کا عجر کئی گناہ زیادہ ہے اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے پر جو آپ خرچ کریں گے اس کا بھی عجر کئی گناہ ہے پھر اسی طرح نیکی کے کام میں مثلا آپ اپنے گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں گاڑی کا جو پیٹرول لگا رہے ہیں یا آپ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں یا آپ کسی کا کرایہ دے رہے ہیں یا آپ کسی کو کوئی پڑھنے کی چیز سننے کی کسٹ کوئی بھی چیز آپ خرید کر دے رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو عجر و ثواب ملے گا اور یہ عام دنوں کی نسبت کئی گناہ رمضان میں زیادہ ہو جائے گا اسی طرح فقراء یتیموں مسکینوں ضرورت مندوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اسی لئے ہم سمجھتے کہ اللہ تعالی نے جو کفارہ رکھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اسی لئے ہے اور بیسے بھی روزے میں جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے جو بھوکے ہیں وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے تو ان کا خیال آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسرتِ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت پہلا روزہ رکھنا دوسرا قیام اللہل تیسرا صدقہ و خیرات چوتھا قرآن سے شغف کوشش کیجئے کہ صبح سہری کے وقت کچھ نہ کچھ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت ہو بلند آواز میں جب آپ کی زبان بول رہی اور کان سن رہے اور دل محسوس کر رہے ہو اس کی تلاوت آپ کے دلوں کو خاص طور پر نرم کرے گی اچھا تو ہے کہ ایک پارہ پڑھ لیں تاکہ پورے رمضان میں ختم ہو جائے لیکن اگر نہ کر سکے تو جتنا میسر آئے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم تین دن میں پڑھنا چاہیے لیکن وہ لوگ جو بہت قرآن کو سمجھنے والے ہیں وہ تین سے بھی کم میں اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن جو پڑھیں کوشش کریں کہ وہ دل پر بھی اترے صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو ہر حرف پڑھنے کا دس گناہ آجر ہے سمجھ کے پڑھنے کا کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے یہ ہم علم کسی کے مقابلے کے لیے کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے یا کسی اور نیت سے حاصل نہیں کریں گے یہ اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں اور سرشار ہو جائیں اور ہمارے لیے اطاعت کا راستہ آسان ہو جائے کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے اگر پڑھ لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا اور وہ نہیں ہم سے ہوتا اس لیے بہتر ہے نہ پڑھو بات یہ کہ بلکل یہ ایسے ہی ایک طالب علم کی بات ہے کہ جیسے ایک طالب علم کسی سکول میں داخلہ نہ لے کہ اگر میں نے داخلہ لے لیا تو پڑھنا پڑے گا اور پڑھ میں سکتا نہیں اس لیے میں جاہلی بھلا کیا ہم دنیا کے معاملے میں یہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے کہ ہائے بچاروں کی شامت آ جائے گی سکول میں پڑھیں گے ہوم برک کریں گے اتنی فیسے دیں گے گاڑیوں میں اتنی دور دور تک جائیں گے تھکیں گے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں بٹھاؤ ان کو گھر میں کیوں ان کو مشقت میں ڈالا ہے اور بچارے پڑھ لیں گے جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ان کو کام زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ جتنی زیادہ پڑھائی ہوتی ہے وہ سب کوئی پیش ڈی کر رہا ہے تو اتنا ہی ذہنی کام پھر بعد میں اور کرنا پڑے گا کیا ضرورت ہے تھکنے کی بہتر ہے جاہلی رہیں اچھا ہے آرام تو کریں گے زندگی میں تو کیا جاہل رہنے سے آرام ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا یاد رکھئے قرآن سے جہالت جنت کی راستے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے قرآن سے لاعلمی اللہ کی رضا سے اور اللہ کے قرب سے دوری ہو سکتی ہے یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کے قریب آسانی سے ہو جائیں یہ قرآن آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد دے گا اس لیے ڈرتے ہوئے نہ پڑھئے شوق سے پڑھئے آپ دیکھیں گے تو وہ کام بھی کرنے کی قوت ملے گی جو آپ اب تک نہ کر سکیں آپ کے اندر اتنا جذبہ بھر جائے گا کہتے ہیں جب جو چیز بہت زیادہ اندر آ جاتی وہ پھٹ پڑتی ہے پھر تو جب بہت اللہ کی محبت اندر آتی ہے سارے بیریر ہٹنے لگتے ہیں اور انسان سوچتے ہیں کیوں اب تک میں اللہ کی خوشی کے لیے یہ نہ کر سکا آج سے میں یہ کر رہی ہوں آپ ایک مضبوط اور ایک بہترین انسان بننے کے لیے اس قرآن کو اپنا مددگار پائیں گے اس لیے کوئی بھی اس سے نہ ڈرے بلکہ وہ لوگ جو آج ڈر کے مارے نہیں آئے کہ ہمیں کہیں سن کر کچھ کرنا نہ پڑے ان کو بھی بتائیے کہ جب سن کے کریں گے تو وقت تو اچھے کام میں گزرے گا ورنہ ویسے بھی گزر جائے اگر ہم نہیں کریں گے مثلا اگر آپ آج یہاں نہ آتے کیا آپ کا یہ وقت بچ جاتا یہ تو گزر جاتا کسی بھی کام میں آپ سوچئے کہاں گزرتا شاید اس جگہ پر آپ اتنا کچھ تازہ نہ کر سکتے اپنے دل کو جتنا آپ یہاں آ کر تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دہرا کر ایک شعوری طور پر رمضان کے اندر داخل ہونے میں آپ کو مدد ملے گی آپ دیکھیں گے روزے تو آپ نے ویسے بھی رکھنے تھے لیکن انشاءاللہ اب جو روزے رکھیں گے اس میں آپ کی دل کی محبت اور نیت اور شعور اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی تو یہی آپ کا رمضان کئی گناہ نیکی اور عجر و ثواب میں اضافے کا سبب بن جائے گا تو یاد رکھئے قرآن ڈرنے کی چیز نہیں قرآن تو آپ کا مددگار ہے آپ کا ساتھی ہے آپ کا دوست ہے صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کا دل بہلائے گا اور اس کو معنوس کرے گا یعنی ہم دعا مانتے ہیں نا اللہم آنس وحشتی فی قبری اے اللہ میری قبر کی وحشت مجھ سے معنوس کر دے تو وہ وحشت قبر کے اندر تنہائی نہ رہے گی قرآن ایک دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا آپ اس سے بھاگتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افا بحاظ الحدیث انتم مدہنون کیا اس کتاب اس بات اس کلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن پاک کی عظیم صفات بیان کرتے ہیں اس کی خوبی اور اس کی بھائی پھر کہتے ہیں تم اس سے مو موڑ کے جا رہے ہیں اینطا زہبون کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو اس کو چھوڑو گے افا بحاظ الحدیث انتم مدہنون اس کتاب کے ساتھ لا پروائی برتو گے نہیں ہمیں کسی بھی قیمت پر اس وقت کو نکالنا ہے خاص کرنا ہے صرف اپنے لئے نہیں اپنی بچیوں کے لئے اپنی دوستوں کے لئے جو لوگ نہیں پہنچے اور در رہے ہیں ججک رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے لانا ہے تاکہ ساتھ ساتھ یہ سفر ہو جب ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر ہوگا تو بعد میں عمل میں بھی ساتھ ساتھ آسانی رہے گی انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا رسم ہے کہ کوئی پڑھ کے سنائے اور ہم سنیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرآن علیہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناو اپنے مسعود نے عرض کیا اقرآن علیہ کا وعلیہ کا انزلہ میں آپ کو پڑھ کے سناو آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہو من غیری مجھے اچھا لگتا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنو آپ سے بڑھ کر قرآن کا عالم کون ہوگا لیکن آپ کو بھی پسند تھا کہ کسی سے سنو تو خواہ آپ پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہوں آپ تفسیر پڑھ چکے ہوں لیکن اس موقع کو غنیمت جانیے سن کر لطف اٹھائیے کیونکہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے اور سن کر دل میں اترنا زیادہ آسان ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی سنا کرتے تو دوسرا سننا آپ کا رات کے وقت ہوگا ترابی کے اندر انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَقَئِ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتِمْ بِشَهِدِنْ وَجِئْنَا بِقَالَا هَاُلَائِ شَهِدًا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو انصط پر گواہ بنا کے لائیں گے یہ وہی آیت ہے جب حضرت ابن مسعود آپ پر پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبو کا بس کر دو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آترف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے یعنی قرآن سن کر جو رونا آتا ہے وہ خود جب ریڈنگ کرتے ہیں نا ہم بس صرف ریڈنگ ریڈنگ اس وقت وہ کیفیت نہیں آتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر کرنا اس میں اور غور و فکر بھی ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے اور آپ یاد رکھئے قرآن سن کر رونا اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے اللہ کے خوف سے ڈرنا اور رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائیں گے رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے یعنی اتنا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حج پر چلو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پر سواری نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اگر اب نہ جا سکو تو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر یعنی جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے تھوڑے پیسے ہیں تو رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب ان کا مل جائے گا اگرچہ فرض تو حج کا فرض ہونے پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ حج کے دنوں میں ہی ادا ہوتا ہے یہ صرف ثواب کی بات ہو رہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دعائیں مانگے تو آخری بات یہی کہوں گی کہ صرف دنیا کی دعائیں نہیں آخرت کی دعائیں بھی مانگیں آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمیں صرف دنیا کے مسائل یاد آتے ہیں کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں ہمارا رزق تنگ ہے ہمارے شوہر کی طرف سے پریشانی سب ٹھیک ہے یاد رکھئے آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے سخت ہے آخرت کی منزلیں دنیا کی منزلوں سے زیادہ طویل ہیں وہ سفر بہت لمبا ہے اس کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں لہذا صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگیں اور یاد رکھیں اگر کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی اگرچہ آپ کو اس کا صلح فوراں نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے بس یہ کہ بندہ مانگنے میں جلد بازی نہ کریں اور صبر سے کام لے قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس کے نام آئے اعمال میں کچھ نیکی آنگی انسان کہے گا کہ یہ اللہ یہ تو میں نے نہیں کی کہاں سے آگئی تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے تھے اور اس کا صلح دنیا میں نہیں ملا آج دیا جا رہا ہے تو انسان اس وقت تمنا کرے گا اے کاش میری کوئی دعا بھی نہ سنی جاتی تو آج ساری دعائیں مجھے عجر کی صورت میں یہاں مل جاتی اس لئے کبھی مایوس نہ ہوں حضر زکریہ علیہ السلام بڑھا پہ میں دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی اور کیا کہتے ہیں اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بدوقت نہیں ہوا میں کبھی مایوس نہیں ہوا کیونکہ مجھ کو پتہ اگر آج نہیں ملے گا تو کل مل جائے گا اور یاد رکھئے دعاؤں کی کسرت سے آفات اور بلائیں ٹلتی ہیں کہ وہ چیز نہیں ملی ایک آفت تل جاتی ہے پھر دوسرے بہن بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیجئے میں آپ کے لئے کروں آپ میرے لئے کیجئے کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی اس کی ماند مل جائے یعنی جب انسان دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو کسی کے لئے مانگ رہا ہے اس لئے اس میں کبھی بخل سے کام نہ لیں اور بددعا نہ دیں کسی کو کیونکہ بددعا جو ہے سن لی جاتی ہے انسان جلد باز ہے غم آ جاتا ہے دکھ آتا ہے پھر جب قبول ہو جاتی پھر خود ہی پشتاتا ہے تو بددعا نہیں مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لئے بددعا نہ کرو اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو اپنے مال اور کاروبار کے لئے بددعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالی انسان کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے اور یوں وہ تمہاری بددعا تمہاری حق میں قبول کر لی جائیں تو انسان پھر پچتائے تو کچھ ہاتھ نہ آئے اسی طرح یہ کہ کسی پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مظلوم کی بددعا قبول ہو جاتی ہے رمضان میں ایک اور آخری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہے زیادتی ہے سب سے معافی مانگ لیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان ناراض ہے تو ان عبادتوں کو ہم کس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالی بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندے راضی نہ ہوں والدین کے حق میں کوئی غلطی کمی کو تائی ہو بہن بھائیوں دوستوں رشتہ داروں ان سے معافی مانگ لیں اور اگر کسی کا حق چھینہ ہوا ہے اس کو واپس لوٹا دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو اس نے معاف کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو سلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو تین دفعہ فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں ان کو بعد میں لیٹر آن کیونکہ یہ حسد اناد آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں اپنے ہی دوستوں اپنے ہی گلی محلے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اداوت اور بغض کی وجہ سے دور کر رکھا ہے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے اور اللہ کی مغفرت سے بھی محروم ہے بات کیا ہے کبھی کسی کو ماف کرنے کا موقع آئے تو یاد رکھیں ہمیشہ سوچا کریں کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی اللہ تحبونا یخفر اللہ لکم تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو ماف کر دے اس لئے دوسروں کی غلطیوں کو بھی ماف کرنے میں دیر نہ لگائیں خصوصاً رشتے دار فرمایا لا يدخل الجنة قاتع رحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں آتی جن میں رشتے دار ایک دوسرے سے تعلقات کاٹ لیں وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک لامحمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دینا اگر بات بتانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر فرمانا اور جو باتیں ہم نے تیری پسند اور تیری رضا کے لیے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنانا یا اللہ تمہیں اس مجلس کی برکت سے اس کی سعادت سے محروم نہ رکھنا ہم تیرے راستے پر جو گھر سے نکلے ہیں تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا ہمارے ہر کام کو آخرت کا زخیرہ بنا دینا ہماری گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دینا اور تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت اتا فرما یا اللہ جو راستہ ہم نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کی تعلیم کے لیے چنا ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تو اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ تو ہمیں ہماری ہر برائی اور ہر برے عہب سے ہمیں نجات اتا فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا ہمارے بچوں کو ہمارے شوہروں کو ہمارے اس کام میں ہمارا مددگار بنا یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے سب بیماروں کو صحت دے سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اس قرآن اور اس رمضان کو سب کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ہمارے سینوں کو کھول دے اپنے دین کا پیغام سمجھنے کی توفیق دے ان راستوں کو آسان کر دے ہمارا ایک ایک قدم فی سبیل اللہ کر دے اور ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع لینا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ